عید پر جیسے مرضی کھانے کھائیں کہ لے جی اوجری پائے پلاو سب حضم منٹوں میں اس کے علاوہ یہ ڈرنک اتنا ہیلڈی ہے کہ یہ آپ کا رنگ بھی صاف کرے گا اور میدے اور جگر کا ہر مسئلہ جڑ سے ختم کر دے گا میدے اور جگر کی گرمی کو ہنڈرڈ پرسنٹ دور کرے گا ہمیشہ کے لیے اور آپ کو اتنی سخت گرمی میں بھی ایکٹیو رکھے گا تو چلے شروع کر لیتے ہیں ریسپی کو ایک فرد اور ایک گلاس کی سرونگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے تین فریش آلو بخارے جن کو رفلی کٹ لیں گے اگر آپ اس کا چلکا پسند نہیں کرتے تو ریموو بھی کر سکتے ہیں ویسے چلکے سے کلر سکیم بہت اچھی بنے گی سٹرنگ کی آپ کٹ کی ہوئے آلو بخاروں کو بلینڈر میں ڈال دیں گے اور ساتھ مٹھی بر فریش پودینے کی پتیاں جن کو میں نے دھو کر اس میں شامل کر دیا ہے چھٹکی بھر سفید نمک چھٹکی بھر کالا نمک اور چینی حض پہ ضرورت ہے میں نے ویسے تین ٹیبل سپون کے برابر اس میں ایٹ کی ہے آپ کی لاسٹ تھنڈا پانی ایٹ کریں گے کیونکہ اس میں ہم نے لاسٹ میں ایک سیکرٹ چیز بھی ایٹ کرنی ہے جسے ہمارا جو ڈرنک ہے وہ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ بنے گا اور ان سب ازا کو بہت اچھے سے بلینڈ کرنا ہے کہ یہ بلکل صفوف کی مانت بھنس ہے کیونکہ اگر ان اجزا کے موٹے پیس رہ گئے تو مزہ نہیں بنے گا تو جو ہمارا جوس ہے وہ بن کے بلکل تیار ہے اب اس کی سرونگ کا طریقہ دیکھ لیں ایک گلاس لیں گے اس میں ہم برف ایٹ کریں گے حسبے ضرورت اور ہاف کلاس تک اسے فل کر دیں گے اب ہاف کلاس اس میں تھنڈا چلڈ سوڈا وارٹر ایٹ کریں گے جسے ہمارا جو ڈرنک ہے وہ بہت ہی زیادہ ریفریشنگ بنے گا میدے کو یہ ڈرنک ہنڈرڈ پرسنٹ تک ایکٹیو کرے گا اب اس میں ایک سے ڈیر ٹی سپون تک لیمو کا رس شامل کریں گے مکس کریں گے اور یہ ہمارا مزہ دار سا ڈرنک تیار ہے جیسا مرضی کھانا کھائیں تو یہ صرف کھانے کے بعد ایک گلاس اسے پلی لیں یقین کریں آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ نے کچھ کھایا ہی نہیں اور آپ اتنا لائٹ فیل کریں گے اس ایک گلاس کو پلی لینے سے تو ویڈیو پسند ہے تو پلی ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دن اللہ حافظ تینکس فور واشنگ